ادھاکارہ منال خان پاکستان کی دوسری میرہ بانتی جا رہی ہیں کیونکہ آئے روز وہ کسی نہ کسی تنازہ کا شکار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ڈراما سیریل جلن کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے تنازات نے منال خان کا دامہ ہی پکڑ لیا کچھ عرصہ قبل ان کی ایک فوٹو شوٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ سیڈ پر انتہائی نازیبان دات میں لیٹی ہوئی تھی اس کے بعد ان کی بوائی فرنٹ احسن محسن اکرام کے ساتھ کئی تصاویر بھی سامنے آئیں جن پر لوگوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا چاند روز قبل منال خان کو اداکار احسن خان کے شوہ میں مغربی طرز کا لباس پہنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اب ان کی احسن محسن اکرام کے ساتھ سویمنگ پور میں نہاتے ہوئے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے گردشتہ روز احسن محسن اکرام نے اپنے انسٹراغرام آکاؤن پر مختصر سی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اور منال خان سویمنگ پور میں تراکی کر رہے تھے یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح پورے سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی احسن محسن اکرام منال خان کے منگیتر ہے لوگ شادی سے پہلے ہی منال خان اور احسن محسن اکرام کے درمیان اتنی زیادہ قربت اور بے حیائی پھیلانے پر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی منال خان کے والد کا انتقال ہوا اور اب اس کی اپنے منگیتن احسن محسن اکرام کے ساتھ رنگنلیاں مناتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی لوگوں نے ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہوئے منال خان کو یاد لیا کہ ان کی بہن ایمن خان شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر نہیں کرتی اور وہ شادی سے پہلے بھی اس قسم کی نازیبہ ویڈیو شیئر نہیں کرتی تھی بعض لوگوں نے منال خان اور محسن احسن اکرام کو تنگید کرتے ہوئے لکھا اگر ان کو اتنی ہی آگ لگی ہے تو وہ شادی ہی کیوں نہیں کر لیتے جو بھی ہو پاکستانی اداکار بے حیائی کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے جن لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو انہیں بغیرت بننے میں دیر نہیں لگتی کسی شاید نے اتیا خود کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے